لارڈ سیشن کے ایک اور پروگرام میں آج ہم موجود ہیں توکیر اکرم صاحب ایڈوکیٹ کے دفتر میں ہے اور میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے بیزیس کیجور میں سے ٹائم دیا اور آج ہم بات کریں گے فوجداری یعنی کہ کرمنٹ پروسیجر کورٹ کے ایک انتہائی عام ٹاپک پہ جس کا عمومی طور پہ جو مجمعان ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ریمانڈ سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ریمانڈ کی کیا ڈیفنیشن ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کی کتنی قائم سے ہیں وہ لا میں پروائیڈ کی گئی ہیں سب سے بہترے والد ہوں اسلام امیاء صاحب آپ کو شکریہ آپ کے آپ یہاں پہ در شریف لائیں اس کے بعد آپ جس ٹوپک کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں ریمانڈ بڑا اہم ٹوپک ہے سی آر پی سی کرمنٹ پروسیجر کورٹ کا ریمانڈ کی بیسیکلی تین قسمیں ہوتی ہیں فیزیکل ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ اور تیسری قسم جو کہ ٹرانزٹ ریمانڈ جس کو بھولا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیزیکل ریمانڈ کے بارے میں فیزیکل ریمانڈ جب بھی پولیس یا کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی کسی بھی بندے کو اریسٹ کرتی ہے تو اس سے فاردہ پرپوس اف کولیکشن اف ایویڈنس اینڈ ٹو پردر پروب انٹو دی میٹر کہ ایدر کے جس بندے نے ایف آئی آر لوچ کی ہے اس کے فیٹس یا اس نے جو کہانی بیان کی ہے اس کے قائق درست ہیں یا غلط ہیں وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے تو چوبیس کنٹے کے اندر اگر پولیس اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر دیتی ہے تو ریمانڈ کی ضرورت پیش نہیں آتی اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو پولیس تو جوڈیشن جو کنٹ میڈیسٹیٹ ہے انڈر سیکشن 167 اس کے پاس ایک پیار مجود ہے کہ ریزنس ریکارڈ کرنے کے بعد وہ چودہ دن تک کا میکسیمم ریمانڈ دے سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے پریویلنگ پریکٹس کے اکثر دو تین دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے تاکہ اس عرصے میں یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد وہ بندہ پولیس کی کسٹڈی میں رہتا ہے اور پولیس اپنے طریقے سے فردر پروسیس کرتی ہے اس کو کہتے ہیں فیزیکل ریمانڈ جب یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کو اسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور جو کنسرن مجسٹریٹ ہے وہ آرڈر پاس کرتا ہے اس کو اڑیالہ جیل میں بیج دیتا ہے جو کی رابر پرنڈی میں ہے تو اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ جب بندہ پولیس کی کسٹڈی سے نکل کے فیزیکل کسٹڈی سے نکل کے وہاں پہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اسے کہتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ اس کے بعد ایک تیسری ریمانڈ کی قسم ہے جو کہ ٹرانزٹ ریمانڈ ہے بہت سے ملزمان ہیں جو کہ اوفینس ہونے کرنے کے بعد کومٹ کرنے کے بعد کوڈ کی جوڈیشل سے نکل جاتے ہیں جو کہ اکثر اوقات لہور پشاور کریچی یا کسی بھی دیگر شہر میں ان کی ارسٹ جب ادھر کی لوکل پولیس ان کو ریسٹ کرتی ہے تو وہ وہاں کے کنسنڈ مجسٹریٹ کے پاس ان کو پیش کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو شفٹ کیے جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ اف آئی آر لوج کی گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹ ریمانڈ یہ ریمانڈ کی اقسام تھی غیاء صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک جو مارے ناظرین ہیں ان کے لیے قرامت ثابت ہوا ہوگا اور اسے ہوں کو سمینے میں آسانی ہوگی